اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو ورلڈ آف ایڈوکیشن اور آج کی اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن سٹارٹ اس دعا کے ساتھ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام تر لوگوں کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے اور جو آپ کی امبیشن ہے جو آپ کی خواہش ہے جو میری خواہش ہے جو ہماری خواہشات اللہ تعالیٰ وہ ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرے تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام تر لوگوں کو انکلیوڈنگ می کامیاب کرے آپ نے کیسے دیکھنا ہے ابھی آپ کا ریزلٹ جو بیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ نا می سٹیڈیڈ کورسیز میں جائیں آپ کا اگر پہلا سمسٹر ہے تو باقی دوسرے تیسرے چوتھے بار لوگوں کسیت تک یہ بات پتا ہوتی ہے دیکھیں می سٹیڈیڈ کورس یہی میں یہاں پہ اس کو ہائیلائٹ بھی کر رہا ہوں می سٹیڈیڈ کورسیز میں جائیں گے تو جو جو آپ نے سبجیکٹ پاس کر لی ہوں گے وہ وہاں پہ آ جائیں گے لیکن چونکہ ابھی ریزلٹ تھوڑا بہت اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ابھی بھی اپ لوڈ ہو رہا ہے ریزلٹ تو ابھی آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں می سٹیڈیڈ سکیم میں جائیں دیکھیں میں نے کلک کیا اب می سٹیڈی سکیم میں جانے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی پوری سٹیڈی سکیم کا انٹر فیس آ جائے گا جسٹ لائک ڈیٹ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میرے اسٹیڈڈ کا پہلا سمسٹر تھا اب یہاں پہ دیکھو آپ کا جو بھی سمسٹر ہے فرض کرو آپ کا دوسرا سمسٹر ہے تو آپ نے سیکنڈ سمسٹر میں جا کے دیکھ لینا ہے یا سمسٹر کے بھی گیم چھوڑ دیں آپ نے چیک آؤٹ کیسے کرنا ہے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں like CS101 دیکھو یہ میرا سبجیکٹ ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے آپ نے اس سبجیکٹ کا پیپر دیا ہے آپ دیکھیں اس کے آگے یہ سٹیٹس کیا آ رہا ہے ابھی کے لیے کل آپ کا ریزلٹ فائنلی اپلوڈ کر دیا جائے گا تو کل آپ جو ہے وہ اپنا ریزلٹ پورا دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے ریزلٹ دیکھنا ہے اس کے اوپر بھی باتچیت کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سے میں آپ کو جو سمجھانا چاہer ہوں کرنلی ذرا آپ اس چیز کو سمجھئے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے جیسے دیکھیں کوڈ آپ کا CS101 تو میرے سٹورن نے مجھ سے پڑھا تھا دیکھیں سٹیٹ that means کہ یہ بندہ اس سبجیکٹ میں پاس ہے ٹھیک ہے CS201 سٹیٹ یعنی کہ یہ بندہ اس سبجیکٹ میں بھی پاس ہے 201 پریکٹیکل سٹیٹ یہ بھی پاس ہے 601 پینڈنگ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے پینڈنگ کا مطلب ہے کہ اس سبجیکٹ کو اگر انہوں نے رکھا ہے تو کیونکہ انہوں نے رکھا تھا لیکن ان کا پینڈنگ آ رہا ہے تو یہاں پہ unfortunately unfortunately آپ فیل ہیں آپ یہاں پہ آپ کی سپلی ہے آپ اس کو next semester میں پڑھیں گے ٹھیک ہے confused ہونے والی بات نہیں ہے next semester میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی result کو check out کیسے کر سکتے ہیں studied means کے پاس ہے جبکہ pending کا مطلب اور ابھی یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ بس سر نے کہہ دیا pending ہے تو that means کے فیل ہے آپ کا result upload ہو رہا ہے لیکن 90% chance ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ آ گیا وہ ہی آپ کا result رہے گا ٹھیک ہے پچھلے سالوں سے چلتا آ رہا ہے تو 90% یہ chance ہے کہ اگر یہ pending لکھا ہوا آ رہا ہے ابھی تک that means کہ ابھی آپ اس میں یہی consider کریں کہ آپ کی جو ہے وہ سپلی ہے اور اس سے confused نہیں ہونا آپ لوگ آئندہ آنے والے semester میں hard work کریں انشاءاللہ pass out کر جیں گے doesn't matter ٹھیک ہے ENG 101 دیکھیں studied ہے پھر math 101 studied ہے پھر پاکسٹ اس میں pending ہے اور یہ VU 001 جن کا ہوگا آپ لوگوں نے یہ صرف lectures کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ اس کا paper نہیں ہے یہ آپ next semester میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں doesn't matter اس کا کوئی مسئلہ جوہ وہ نہیں ہوتا ہے right اب آگے دیکھیں CS206 ہے تو یہ اگر یہ pending ہے ان کی یہ کتاب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جا کے ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں جو ان کا main interview تا ہے home screen پہ کسی کو نہیں آتا وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اپنے home screen کے اوپر ٹھیک ہے اور دوسری بات یہاں پہ آپ نے اس بات پر خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ my studied courses میں جائیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں جو آپ نے subject pass کر لئی ہوں گے یعنی یہ وہ subject میں جو pass کر لئی ہے لیکن یہاں پہ وہ subject بھی آئیں گے جو آپ نے pass نہیں کیوں گے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ my studied courses یعنی کہ میں نے جو course پڑھ لئی ہے آیا وہ pass ہیں یا نہیں ہیں بٹ آپ نے وہ course پڑھ لئی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں بھی check out کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا result check out کیسے کرنا ہے آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کا کا result آ جائے گا مطلب آ گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ grade book میں جائیں گے تو grade book میں جانے کے بعد آپ کا mid term کا result شو ہو رہا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے grading scheme اور projected CGP دیکھیں یہ projected CGP کے اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کو record آپ کا شو ہو جائے گا کیسے ہوگا دیکھو یہ بتا رہا ہے یہ سب کا سیم رہتا ہے کہ آپ کو کم از کم degree کو لینے کے لیے 2.0 CGP چاہیے اگر اللہ رہا کرے کسی کا اس سے کم ہوگا تو آپ کو آپ کی degree نہیں دی جائے گی آپ کو اپنے subject کو improve کرنا پڑے گا یہ idea جی اس کو آپ خلال skip out کر دیں یہ آپ کا current semester CGP ہے یہ کل update ہو جائے گا جب آپ کا result proper way میں upload ہوگا اور یہاں پر آپ کو announcement آجے گی اس والے section کے اندر یہ آپ کے کتاب ہوتی ہیں وہ 3 credit ہوتی ہیں آپ نے جتنے subject pass کی ہوں گے جتنے آپ کر ریڈ ہو چکے ہوں گے وہ بھی آپ نظر آجیں گے پروجیک credit اس کو خلال آپ skip کرنے یہ آپ کو انشاءاللہ آئندہ جو آپ result آگے آئے گا کل آئے گا تو میں آپ کو ایک separate video میں آکے یا اس کو جب یہ update ہوگا تو آپ کو ایک separate چیز میں دکھا دوں آگے check out کر سکتے ہیں my studied course میں چلے جائیں اور اگر یہ میں آپ کو کن subject میں آپ پاس ہو چکے ہیں یا انہوں نے آپ کو پاس کیا تو آپ کیسے کریں آپ جائے سٹیڈی سکیم میں جانے کے بعد یہ پہ جو status لکھا نظر آرہ ہے آپ status کو جا کے with پیپر دیا لیکن یہ پینڈنگ لکھ رہا ہے تو میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ سارے koncept کلیئر کر دی ہوں گے باقی ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے مزید چیزیں بتا دوں گا جب آپ کا اپلوڈ ہوگا کل آپ کا انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے کل اسی ٹائم تک یا تین بجے یہ expected ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا اپلوڈ ہوتا ہے تو میں امید کروں گا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا مجھ تمام تر لوگوں کو کامیاب کرے اور جو جو آپ زندگی میں گین کرنا جاتے ہیں انکلوڈنگ می اللہ میں اس تک جو وہ بہت جل لے جائے thank you so much اللہ حافظ